اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں اسٹاریکل انفرمیشن یوٹیوب چینل ویورز اس ویڈیو میں ہم برے سگیر کے تاریخ کے ایک بڑے بادشاہ کے بارے میں بات کریں گے جن کو دنیا سلطان کتب الدین اعبق کے نام سے جانتی ہے یوں تو برے سگیر میں مسلمانوں کی آمر اور سلطنت محمد بن قاسم سے ہی شروع ہوئی تھی لیکن برے سگیر کا پہلا مسلمان بادشاہ کتب الدین اعبق ہی ہیں جس نے دہلی میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی جو دہلی سلطنت کے نام سے مشہور ہوئی نسلن آپ ترک تھے ایک سوادگار اس کو ترکستان سے خرید کر نیشہ پور لے آیا تھا اور قاضی فخر الدین عبدالعزیز کے ہاتھوں فروخت کر دیا جس نے ان کو سلطان شہاب الدین غوری کی حدمت میں پیش کیا سلطان نے کسی رقم دے کر انہیں خرید لیا آپ شکل سے زیادہ خوبصورت نہ تھے اس لئے لوگ آپ کو اعبق شل کہتے تھے جس کا مطلب خستہ انگشت ہے قطب الدین اعبق نے رفتہ رفتہ اپنی صلاحیتوں کا سکہ سلطان پر بٹھا کر اس کا قرب حاصل کر لیا 1192 میں سلطان محمد گوری نے دہلی اور اجمیر فتح کر کے قطب الدین کو ان کا گورنر مقرر کر دیا اگلے سلطان سلطان نے کونوج پر چڑھائی کی اس جنگ میں قطب الدین اعبق نے اپنی وفاداری اور سپاہ گری کا ایسا ثبوت دیا کہ سلطان نے اس کو فرزند بنا کر فرما فرزندی اور سفید سہاتھی عطا کیا قطب الدین کو ستارہ اقبال چمکتا گیا اور قطب الدین اعبق برے سگیر کے طریقے بڑے بادشاہوں میں شامل ہوتے گئے آپ کی فوجیں گجرات راجنپور کنگا جمان کے دوابہ بہار اور بنگال میں نسرت کا پرچم لہراتی ہوئی داغل ہوئی جب سلطان محمد گوری پندرہ مارٹ بارہ سو چھیک جہلم کے قریب کھڑوں کے ہاتھوں مارے گیا اور اعبق نے جون بارہ سو چھیک اور لاہور میں اپنی تخت نشینی کا اعلان کر دیا قطب الدین اعبق کی گورنریڈی کا عزمانہ فتحات میں گزرا تھا تخت پر بیٹھ کر اس نے امور سلطنت پر توجہ دی اس کا بیشتر وقت امور سلطنت میں گزرتا تھا آپ علم کی نہایت قدر کرتے تھے اور عالماء کو نہایت عزت سے ملتے تھے آپ اپنی دانشمندی کی وجہ سے تاریخ میں لکھ بخش کے نام سے مشہور ہیں نومبر بارہ سو دس کو یہ برے سگیر کا ایک عزیم بادشاہ پولو گیم کھیلتے ہوئے گوڑے سے گر کر ہلاک ہو گیا اور ان کا مقبرہ لہور کے نارکلی بزار میں اعبق روڈ پر واقع ہے یہ مقبرہ حالات کے ہاتھوں برباد ہوتا رہا یہاں تک کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں یہ ایک ہندو کی ملکیت رہا اور انگریزوں کے دور میں یہ خستہ خالی کا نمونہ بنا رہا جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو پاکستان کے پہلے مارشللہ کے بعد جنرل ایوب خان بعد ازان صدر ایوب خان نے حفیظ جلندری جو پاکستان کے قومی ترانے کے خالق ہیں ان کے کہنے پر اسے تعمیر کروایا اور یوں آج یہ مقبرہ مجاہد اسلام کی شان و شکت سنبھالے کھڑا ہے اس تصاویر میں سلطان کا مزار دکھایا گیا ہے اور دوسری تصاویر میں سلطان کی سلطنت کا نقشہ بھی دکھایا جایا ہے ویئرز اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا نہ بھولئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجئے گا اور آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے شکریہ خدا حافظ